موسیقی آدھا بنصف ٹیوی میں آپ کا خیر مقدم ہے جے کل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبران علی بیک سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کو ہزب اقتلاف انڈیا میں ملی جگہ رابطہ کمیٹی اور انتخابی حکمت عملی کمیٹی کا ممبر کیا گیا مقرر جمہو کشمیر جلد ہی دہشت گردی سے پاک خطہ بننے کے لیے تیار ڈی جی پی دلباغ سنگھ کا بیان کہا منشیات کے استعمال کا خاتمہ سب سے بڑا چیلنج اور پلواما کے لیتر علاقے میں آج سی آر پی ایف کی ایک ستراسی بٹائلین کی جانب سے مفتی بے قیم کا احتمام کئی مستحقین ہوئے مستفیر سرخیوں کے بعد اب خبریں تفصیل کے ساتھ سابق وزیر علا محبو مفتی اور عمر عبداللہ کو حضب اختلاف کی جماعتوں کے گروپ انڈیا اتحاد کی رابطہ کمیٹی اور انتخابی حکمت عملی کمیٹی کا ممبر مقرر کیا گیا ہے اگر ذرائع پر یقین کیا جائے تو نیشنل کانفرنس کشمیر کی لوگ سبا کی کسی بھی سیٹ پر کسی دوسرے پارٹنر کو تسلیم نہیں کرے گی وشتہ پارلیمانی انتخابات میں انسی نے کشمیر کے تینوں لوگ سبا سیٹوں پر کامیابی حاصل کی تھی بارہ مولا میں پی سی سینگر میں پی ڈی پی اور جنوبی کشمیر کے انتناک لوگ سبا سیٹ پر کانگریس کو شکست دی تھی انتناک لوگ سبا سیٹ پر پی ڈی پی تیسرے نمبر پر رہی تھی اپوزشن اتحاد نے جسٹس حسنہ حسنہ ان مصوردی کو اتحاد کے مہم کمیٹی کا رکن بھی مقرر کیا ہے تفصیلات کے مطابق نیشنل کانفرنس کی افراجان اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی بیٹی التجاہ مفتی کو سوشل میڈیا کے لیے وارکنگ گروپ کا ممبر مقرر کیا گیا ہے شمال کشمیر کے ظل بارہ مولا کے سوپور میں آج دلباغ سنگھ نے دورہ کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر جلد ہی دہشت گردی سے پاک خطہ بننے کے لیے تیار ہے اس دوران ان کے ہمرا جمع کشمیر پولیس کے دیگر آلہ افسران بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں سوپور قصبہ دہشت گردی میں عروج پر تھا لیکن اب دہشت گردوں کی تعداد بہت کم ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی باقیات کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا اور منشیات کے استعمال کا خاتمہ اگلا بڑا چیلنج ہے سوپور کبھی دہشت گردی کا گڑ ہوا کرتا تھا لیکن اب اس وقت ایک پورامل علاقہ ہے اور مستقبل میں یہاں پنچائت انتخابات کے لیے تمام انتظاماتیں کیے جائیں گے سوپور کبھی دہشت گردی میں ویٰتہ ہیڈا نشکل میں قصہ تمر بڑا چیلنگ روز کو جائیں گیا شکلہ لیکن سوپور کبھی دہشت گردی اور کی طرح کی طرح کی طرح کی طرح چیلنگ اور کی طرح کی طرح کی طریق تمر کرنہ موسیقی 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 پی ایف ایک سو بیاسی بٹالین دیپک دھونڈیال نے بتایا کہ سی آر پی ایف کے آل افسران کی ہدایت پر انہوں نے یہاں پر موفت میڈیکل کیمپ نقرد کیا جس میں علاقے کی لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے شرکت کی انہوں نے کہا کہ طبی کیمپ کا نقاد ان علاقوں میں کیا جاتا ہے جہاں پر لوگوں کو صحت کے بنیادی مسائل کا سامنا رہتا ہے اور جو لوگوں کو غریبی کا سامنا رہتا ہے ان کی زندگی گزر بسر کرنا مشکل ہے انہیں اس طبی کیمپ سے استفادہ کرنا کرایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ آج بھی عوام کو راحت دینے کے لیے اس کیمپ کا احتمام کیا گیا ہے جس میں عوام نے برڈ چڑھ کر حصہ لیا جو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ عوام اور سی آر پی ایف کے درمیان تعلقات بہت بہتر ہیں یہ ایک کمپ لگا ہے یہاں بہت شکر گزارا ہے ہم اس کے کیونکہ یہاں تو بہت بزرگ ہے گلے ہے بہت دور جانا پڑتا ہے لیکن ہماری اس آسٹال میں اتنی فاصلٹی ہائے نہیں ہم شکر بزار ہے 182 بھٹالین کا جنہوں نے یہاں کیمپ لگایا ہے جنہوں نے یہاں بھوڑے بزارگ لوگ سب جمع ہوئے ہیں سوگلیت یہاں ہر قسم کی ہے دواء ہے ڈاکٹر ہے سی ایر پی ایف کا موٹو ہی سیوہ اور نشتہ ہے ہم یہاں پر تینات ہی ناگریگوں کی سیوہ اور سرکشہ کے لئے ہیں اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے یہ ہفتے کو سواستہ ہفتہ کے روپے منایا ہے جس میں چار میڈیکل کین لیٹر ایڈیا کے الگ الگ گاؤں میں کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو جروری دوائیوں کی سبیدہ ہے وہ یہاں کے ناگریگوں کے گھر تک پہنچائی جائے اور اگر ان کو کسی قسم کی فالو اپ کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے یونیٹ مکہلے سے سمپکہ سن آر این بی ڈپارٹمنٹ نے کپوڑا زلے کے ڈوگری پورا اور دردہ جیس پر سڑک کی تعمیر کا کام روک دیا ڈوگری پورا دردہ جی کے مکینوں نے آج زلے انتظامیہ کپوڑا اور محکمہ آر این بی ہندوڑا سے اپیل کی ہے کہ ڈوگری پورا دردہ جی سڑک پر کام دوبارہ شروع کیا جائے جو کہ کچھ نامعلوم وجوہت کی وجہ سے بند پڑا ہے مکینوں نے زلہ انتظامیہ کپوڑا سے اپیل کی ہے کہ ڈوگری پورا سڑک پر دوبارہ کام شروع کیا جائے تاکہ سڑک رابطہ نہ ہونی کی وجہ سے مکینوں کو پریشانی دور ہو سکے جبکہ سابق ہے میلے ہندوڑا چودری محمد رمضان بھی اس کا دورہ سڑک کا جو پچھلے دو سالوں سے زیر تعمیر ہیں انہوں نے بھی اس کا دورہ کیا چودری نے مکینوں سے کہا کہ میں یہ مسئلہ عالی حکام تک پہنچاؤں گا اور آپ کے بنیادی مسائل اٹھاؤں گا یہاں سے ہمیں بینپورا گولیپورا میں گھوم کر پھر آمال میں پہنچنا ہے اگر یہ روڑ ہماری کلیر ہو جائے گی ہمیں یہاں سے دس میٹھ لگتا ہے دو کلومیٹر کی جگہ پندرہ کلومیٹر کی جگہ پندرہ کلومیٹر یہاں سے دردج تک کتنے کلومیٹر کا روڑ ہے یہاں سے دردج تک کتنے کلومیٹر ہوگا اب سے کام چل رہے ہیں اس کو دو سالوں کے کام چاہ رہے ہیں بتا کیا رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ باس پیچھے سے ابھی جنگلوات والاں کا پنگالا اٹھایا ہے پھر ادر سے بھی لکھا کے بھی لائے تھے ہم لوگ پھر اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی بازی بہتے ہم محمد شفی بجاد میں چھوٹی درداجی کا رہنے والا ہوں کیا مصلاح ہے خالقہ لچنپورا سے تعلق رکھتا ہوں یہ جو ہماری روڑ ہے دو سال سے اس کو کام ہو رہا ہے یہ روڑ جا کر یہاں جو آگے سکول ہے سکول پر سٹاپ کر دی روڑ کو اوپر چھوڑ نہیں رہے کبھی بولتے ہیں اس کو گھاؤں میں یہاں سے گھومائیں گے یہ آر ریڈی درداجی تک ہے جہاں پہلے تارکول والی روڑ ہے وہاں تک جو انٹ ہے اس کا آئیے اس کا بول رہے ہیں کہ یہاں یہاں تک رکھیں کبھی بولتے ہیں کہ یہ جنگلات والے چھوڑ دیلیں یہ جو روڑ کے ڈپارٹمنٹ والے ہیں یہ آر این بی کام ہے جی بول رہے ہیں کہ جنگلات والے نے چھوڑتے ہیں جب یہ روڑ پیچھے سے پروجیکٹ سیکشن ہوا ہے تو پہلے اس کی میجرمنٹ تو ہوئی ہوگی اس کی کلیر میجرمنٹ پہلے ہوئی ہے درداجی تک کلیر کٹنگ بھی ہوئی میکر میں تامیرات عامہ کے کانٹیکٹرز کی جانب سے آج آر این بی ڈیویجن خنابل میں خاموش احتجاج درج کیا گیا اور اپنے جائز مطالبات کے حق میں دھرنا دیا گیا کانٹیکٹر کے مطابق حکومت کی جانب سے حال ہی میں آرگنائزیشن آرڈر اجرا کیا گیا جس کے تحت اب ڈومز کے تحت ان کے پیسے واقزار ہونے مطلوب ہیں اور پسلے کئی ماہ سے انہیں ٹریزیری سے پیسے نہیں مل پا رہے ہیں وہیں انہوں نے بتایا کہ محکمے میں سٹاف کی بھی عدم دستیابی ہے جس کے چلتے انہیں کئی مشکلات سے دوچار ہونا پر رہا ہے کانٹیکٹرز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آرڈر کو کچھ مہینوں کے لیے ڈیفر کیا جائے تاکہ انہیں مزید مشکلات کا سامنا نہ پھولیں مہینے پہلے گورنمنٹ نے آرگنائزیشن آرڈر نکالا اور پیمنٹ دو مصروب کا آرڈر نکالا ان دونوں آرڈروں کی وجہ سے ہم میں بہت پریشانی ہوئی ہے دو مصروب کے خلاف ہم نہیں ہیں لیکن گورنمنٹ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ دو مصروب کے تھو پیمنٹ کرنے سے پہلے تمام ڈیوزنوں میں موضوع طریقے سے سٹاف کو ڈیپیوٹ کیا جائے آپ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے ڈیوزن میں اس وقت کوئی ڈرافز میں نہیں ہے کیونکہ جو بھی ڈرافز میں صاحبان یہاں تھے ان کو ساروں کو تبدیل کر دیا گیا ہے ہمیں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے بینک والوں کا ہمارا کرزہ ہے سپریرس کا ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو ڈومس پریمٹ ہے یا تو اس کو التوا میں رکھائی جائے یا گورنمنٹ ایسی کچھ تدبیر کرے ایسی کچھ سٹاف لائے جس سے یہ ایزلی ڈومس پریمٹ ہو سکے مہیکہ میں امور سارفین کی جانب سے انتناگ میں بیداری قیم کا نقاط کیا گیا جنوبی زلے انتناگ کے دور افتادہ علاقے ہاپٹناڈ میں مہیکہ میں امور سارفین کی جانب سے بیداری مہم کا احتمام عمل میں لائے گیا کیمپ میں دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جبکہ بیداری کیمپ میں مہیکہ میں امور سارفین اسٹن ڈریکٹر مدسر احمد مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہوئے ریڈی کے ہمراہ تحصیل سپلائی آفیسر تاریخ احمد کے علاوہ دیگر کئی آلہ اہددار بھی اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر مقررین نے لوگوں کو مختلف قسم کی جانکاری فراہم کی مطالقہ محکمہ کے عہدداروں نے لوگوں سے کہا کہ مرکس کی جانب سے مختلف سکیموں سے عام لوگ کس طرح سے مستفد ہو سکتے ہیں ان باتوں پر بھی یہاں پر تبادلہ خیال کیا گیا انڈیزروڈ ہے اس کو پریاریٹی کٹیگریز سے باہر نکالنا اور جو ڈیزروڈ ہے ان لوگوں کو پریاریٹی کٹیگریز میں انکلوڈ کرنا تو اسی نشن کے ساتھ ساتھ ہمیں ہدایت تھی اپنے کمیسٹر صاحب کی ڈیریکٹر صاحب کی اور خصوصی جو ہمارے وردی ڈیپٹیگریز کمیسٹر انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ فار فلنگ ایریاز میں جو ہے ایورنینس کیمپ ہونے چاہیے لوگوں کے بیچ میں ہر محکمہ جو ہے وہ جائے گا لوگوں کی پریشانییں سنے گا اور اسی سلسلے میں جو ہے آج ہم نے یہاں ایک ایورنینس کیمپ جو ہے وہ کنڈیکٹ کیا آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی ہم نے آج لگ بک پچاس کے آس پاس جو ہے راشن کارڈ تقسیم کیے ہم آئندہ بھی جو ہے اسی طرح ہم ڈونڈ رہے ہیں آج کے وقت میں محکمہ جو ہے ڈونڈ رہا ہے کہاں پہ ڈیزروڈ ہے بندہ جو ہے ہم اس کو جو ہے اس کی جو کٹیگری ہے اس میں اس کو انکلوٹ کرنے تو آپ کے ذریعے سے میں ایک اپیل کروں گا لوگوں کو جتنے بھی لوگ انڈیزروڈ ہیں اور پریارٹی کٹیگری میں آج بھی راشن لے رہے ہیں مہربانی کر کے وولنٹیلی سرنڈر کریں اگر نہیں کریں گے محکمہ تو ویریفکیشن کر رہا ہے وہ تو ہم کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو ڈپٹی کمیشنر کشتوار ڈاکٹر دینشوار یادوں کی کوششوں سے وارڈ وان فیسٹیو کا انعقاد کیا جا رہا ہے ریاست میں سیاحت کے شعبے کو جہاں مالی طور پر مضبوط بنانی کے لیے ایک اہم وسائل کا مقام حاصل ہے وہیں اس شعبے کو مزید فروغ دینے اور ریاست میں نئے مقامات کو سیاحتی نقشے پر لانے کے لیے جلک کشتوار کی ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر دینشوار یادوں کی کوششوں سے وارڈ وان فیسٹیو کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ کشتوار میں کئی ایسے مقامات موجود ہیں جنہیں ابھی سیاحتی نقشے پر لائے جائے صرف ریاست میں اس شعبے کو مزید فروغ مل سکتا ہے بلکہ سیاحتی مقامات کے آس پاس رہنے والے علاقوں کی ترقی کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے کشتوار میں بھی ایسے کئی سیاحتی مقامات موجود ہیں جن کو سیاحتی نقشے پر لاکر ان علاقوں کی ترقی کے ساتھ سیاحت سیاحتوں کو ریاست کے نئے مقامات کو دیکھنے اور ان کی سیروتفری کرنے کا موقع مل سکتا ہے کشتوار کی خوبصورتی کی بدولت کشمیر جسے جنت بے نظیر کہا جاتا ہے کو بھی مات دیتا ہے علاقی کی خوبصورتی کو چار چان لگانے میں یہاں کے سرسب جنگلات اہمیت کے حامل ہیں زلکشتوار کی سیاحتی مقامات وارڈوان فیسٹیول کا انعقاد ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف اس فیسٹیول میں ریاستے اور بیرون ریاست سے سہیہ آئے ہوئے ہیں وہی مقامی لوگوں نے اس فیسٹیول میں شرکت کی موجود ہیں یہاں پاپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے دیکھیں کس طرح کے جس گرون کو سجایا گیا یہاں ٹینٹنگ جو رکھی گئی ہے ٹوریسٹ کے لئے رکھی گئی ہے سجا 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 پہ یہاں پہ جو ٹینٹ رکھے گئے ہیں کس طرح سے یہاں پہ یہاں کے لوکل لڑکے نے اپنے بلبوتے پہ یہ ٹینٹنگ جو رکھی ہے یہاں پہ تاکہ یہاں اس کا روزگار چل سکے جگہ پہ چنا ہے یہاں ورڈ بن وادی کی بات کرنے کے لئے قدرتی حسن سے مالا مال سرسفز وادیا سرسفز پہاڑ ہرے برے جنگل تو ہے قدرت نے اس ورڈ بن وادی کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کی کسی چیز کی کمی نہیں رکھی لیکن ہم یوں کہیں گے کہ سرکار جہاں ایک طرف بلند بانگ دعوی تو ضرور کرتے ہیں کہ کافی سارے جمع کشمیر یوٹی کے کافی سارے آپ بھی دیسٹن ایسٹرنج کو پرموٹ کیا گیا لیکن میری خیال میں ورڈ بن وادی ایسی ایک وادی ہے جس کو ابھی بھی جو ابھی بھی سرکار کے نظروں سے اوجل ہی ہے سرکار کو چاہیے کہ ایسی ایک خوبصورت وادی کو پرموٹ کرنے کے لئے ٹیوریزم نقشے پہ لانے کی کوشش کرنے چاہے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کو کافی سارے مشکلات بھی ہے جہاں میں زلہ رامبن شہد کی مکھیوں کے پالنے کے لئے ایک بڑا پیالہ ہے اور یہ مقامی طور پر تیار کرتا سولی شہد کو جی آئی ٹیگ دلاتا ہے چار سو ستر سے زیادہ شہد کی مکھیوں پالنے والے اس شعبے میں براہ راست ملوث ہیں اور ان کے آمدنی کا بنیادی اطالوی یوروپی ذریعہ ہے جس میں مکھی کی تقریباً تین ہزار پانس سو کولینیا جس میں اپس میلی فیرہ سے وابستہ ہے زیادہ کسان اس سے وابستہ ہیں ہندوستانی ایشیای مکھی کی پرورش میں بھی یہ لوگ ملوث ہیں اور فی کسان دو سے سات کولینیا اپس سیرانہ کے حامل ہے زلہ رامبن میں شہد کی عوصت پیداوار چھے کوئنٹل ہے ہمارے پاس بابول سرسوں ملٹی فلورا سولائی اور دیگر جنگلاتی نماتات ہیں لیکن زلے میں پیل کریتھنس رگوسیس کو وافر مقدار میں نماتات موجود ہیں جسے مقامی طور پر سولائی کہا جاتا ہے اس لیے اس سے نو پر توجہ مرکوز کی جائے اس پودے کو دانتوں کے درد میں روایتی طبی طریقوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جراسم کش ہائپو گلیسیمک اس حال کے خلاف اور ایک پرنٹو ڈیلیٹر کے طور پر موثر ہے تازہ پتے کا ارک کا استعمال اس کے فوری اثر کے لیے خارش کے علاج کیا جاتا ہے جبکہ اس کے ارک ایک سے دو قطرے کان کے درد کے علاج کیلئے استعمال کی جاتے ہیں پتوں کا ارک ہائی بلڈ پریشر بخار گٹھیا اور دانت کے درد کے علاج کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو ہم آج یہاں پر ایک اپنی خوشی کا ایسے اظہار کر رہے ہیں جس کا کوئی ٹھکار نہیں تین سے ہمیں نید نہیں آ رہی ہے کہ ہم یہ کیا سوچ رہے ہیں کیا یہ سپنا ہے کیا کیا کر رہے ہیں تو یہ کیسے پاسیبل ہوا یہ پاسیبل صرف اور صرف ہمارے جو ہنرویبل پرائیم میریسٹر آف انڈیا ہے جناب میرندر موڈی سر جس نے ہمیں یہ جوٹی آراد اسائن کی تھی کہ آپ نے اپنے ڈشٹکوں کی آپ جو آپ کی بیشٹ کراپ ہے اس کو آپ خود ہی اپنے انڈرپنیلوں کا بناو تو میں سارا ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ رامن ڈشٹک ہے جمہو کانس میں سب سے زیادہ جو بی کیپ پر ریجسٹر ہیں نیشنل بی بورڈ پر وہ ہمارے ہیں وہ اس تقسیم دو سو دیس کے قریب ہو چکے ہیں جس میں ہمارے تھٹی فائو تھاؤزنڈ کارلیں ریجسٹر ہو چکی ہے تو یہ سارا جو کریٹ جاتا ہے یہ تو ڈپارمنٹ کو جاتا ہے کہ اتنے ملو پائیوانے پر اتنے بڑے یہ لوگ آگئے تو اس کا جو نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا میڈیکل کیا اگر نیشتر اس شہد کو اتنا کیوں مشہور کیا جاتا ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نائنٹیشنل فٹی سن میں یہاں پر ایک ڈیزیز تھیلے ہوئی تھی جو شیپس اور گوٹس میں آئی تھی جس کا یہاں پر جب بھی یہ پورے جمہو پرانس میں آئی ہوئی تھی یہاں پر جب دیکھا گیا کہ یہاں پر تو یہ ڈیزیز ان سے کوئی اثر نہیں پڑا تو پھر جب یہاں پر سائنٹیش یہاں پر ڈاکٹر آئیٹ ان نے دیکھا کہ جو انہوں نے یہاں پر کس چیزیں کنٹرول آ تو جب دیکھا کہ انہوں نے یہی مہیکہ میں دستکاری اور ہینڈلوم کشمیر نے پینٹنگ کی نمائش کا احتمام کیا جس کا افتتہ کمیشنر سیکیٹری انڈسٹریل اینڈ کومرس جمہو کشمیر وکرم جیت سنگ نے کشمیر آرٹ اینڈ ایمپوریوم سینگر میں کیا یہ پینٹنگ ارشد سالہ کی ہے نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے ارشد سالہ نے کہا کہ یہ آرٹ ایکزیبیشن دو دنوں تک جاری رہے گی اور دیگر فنکاروں سے میں یہ کہوں گا کہ محنت کرتے رہیں کیونکہ اس کام میں بھی کافی سکوپ نظر آتا ہے دیکھیں یہ ایمنٹ تو ہم انوپریٹ کرنا ہے لیکن یہ ایمنٹ ارشد سب کا ہے یہ ایک آرٹسٹ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر ایک ہفتے یا نوی اور آرٹس انیشیٹیو میں ہم جو جمعین کشمیر کے جو بہترین آرٹسٹ ہیں ان کے ورکس کو شوکیز کریں تاکہ آپ سب کو بھی دیکھنے کو موقع ملے اور باقی آم جندر کو بھی دیکھنے کا موقع ملے that is not for me to commit that I think you should ask the cultural secretary اور you should ask اور آرٹسٹ لیکن my area is very different so we are working to enhance exports there is no doubt about it and that is one of the three areas on which the government is working you would have noted that over the last year exports are more than trouble they were put 560 last year this year ending they were 115 crores so our all india legal aid forum نے ہفتے ہندوالا کے انونیمنٹ ہال میں ایک روشن خیال بیداری پروگرام کی امیز بانی کی جس میں مدو کر کے سامعہ ان کو اکھٹا کیا گیا تاکہ لوگوں کو دستیاب انمول مفت قانونی خدمات کے بارے میں معلومات فراہم کی جا سکے آل انڈیا لیگل سروس کے جنرل سیکیٹری جوئی دیپ مکھر جی کی قابل رہنمائی میں منقض ہونے والے اس پروگرام میں انہیں بطور معزز مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا اس نیک اقدام کی حمایت میں ان کے ساتھ شامل ہونے والے جی ان بقاری تھے جو بار اسوسیشن ہندوالا کی نمائنگی کر رہے تھے اور متعدد دیگر معزز سینئر وکلا ان کے قانونی حقوق اور اختیارات کے بارے میں جاننے کے خواہش مند عام شہریوں کے ایک پروجوش اجتماع کے ساتھ پروگرام کے دوران شرکہ کو ایک جامع پریزنٹنشن کے ساتھ پیش کیا گیا جس میں قانونی خدمات حاصل کرنے کے بے شمار فوائد کا خاکہ پیش کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ یہ قدمات کس کے حقوق اور مفادات کے تحفظ میں کس طرح معاون ثابت ہو سکتی ہے کسی بڑھ رہی ہے اور جب پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو کرائیمز بھی بڑھتے ہیں اور انسلنٹس بھی ہوتے رہتے ہیں اس لیے لیگل ایڈ ایویئرنس لیگل ایویئرنس کا جہاں تک مجھے تعلق میں نے ایک ہوتے کے ساتھ پیش کیا گیا اس کے بارے میں سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے دیکھا جائے اس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے یہاں لوگوں کو اپنی رائٹس کے بارے میں پتا نہیں ہے ہم نے سٹی ہنوارہ تو اس میں تو لیگلیت ہو جاتا ہے لیکن شب سے پروپلیم جو میں نے آج 23 ایس سپریم کو پیکٹس کرنے کے بعد جب نے شب سے لیگلیت کا پروپلیم ہے لوگ کا طرف شب پروپلیم ہے جمہو کشمین پولیس نے ہفتے کے روز بارہ ملا میں ایک خاتون کو پولیس افسر کے روپ میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے یکم ستمبر سن دوہزار تئیس کو جاری کردہ ایک سرکاری بیان کے مطابق یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب کنزر کے واصف حسن نے پولیس ٹیشن کنزر میں شکایت درج کروائی حسن نے بتایا کہ بس کے سفر کے دوران آئیشہ نامی خاتون نے ان سے رابطہ کیا جس نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک سب انسپیکٹر ہیں جو اس وقت پولیس ٹیشن کنزر میں خدمات انجام دے رہی ہیں اس نے حسن کو یقین دلائے کہ اسے جمہو کشمیر پولیس میں ان کے لیے کانسٹیبل کا عہدہ حاصل کرنے کا اختیار ہے ملازمت کے مواقع کے وعدے کے لالچ میں حسن نے نقالی کو دس ہزار روپے دے دیئے نقلی افسر آئیشہ نے ایک ستمبر کو مسٹر حسن سے مزید رابطہ کیا اپنے تقروری کے آرڈر کی فرامی میں تیزی لانے کے لیے اضافی رقم کی درخواست کی انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ عمل دو سے تین دن میں مکمل کر لیا جائے گا دھوکہ دہی کا شبہ کرتے ہوئے حسن نے فوری طور پر پولیس ٹیشن کنزر کو معاملے کی اطلاع دی اس کے مطابق ایک پولیس ٹیشن میں ایک مقدمہ درج کیا گیا اور تحقیقات کو خرکت میں لائے گیا تفتیش کے دوران پولیس نے کامیابی کے ساتھ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جسے آشیہ فرضی نام کہا جاتا ہے جس کی اصلی شناکت بسمہ یوسف شیخ کے بیٹی محمد یوسف شیخ ساکنہ ٹپی خاک کے طور پر سامنی آئی ہے اس کے اندشے کے علاوہ تفتیشی ٹیم نے اس کے قبضے سے پولیس کی وردی اور دس ہزار روپے بھی برامت کی جو حسن سے دھوکہ دہی کے ذریعے حاصل کیے گئے تھے کمیونٹی میں مدان سے گزارش ہے کہ ایسے دھوکے بعض لوگوں کے حد چڑھنے سے گریز کریں اور ایسی معلومات کو پولیس کے ساتھ شیئر کریں سماج دشمن اناثر کے خلاف ہماری مسلسل کاروائی کمیونٹی کے ارکان کو یقین دلائے گی کہ پولیس نے ایسے دشمن اناثر کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا عظم کر لیا ہے اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پاتھ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کو حزب اختلاف انڈیا میں ملی جگہ رابطہ کمیٹی اور انتخابی حکمت عملی کمیٹی کا ممبر کیا گیا مقرر جمہو کشمیر جلد ہی دہشت گردی سے پاک خطہ بننے کے لیے تیار بی جی پی دلباغ سنگھ کا بیان کہا منشیات کے استعمال کا خاتمہ سب سے بڑا چیلنج اور پلواما کے لیتر علاقے میں آج سی آر پی ایف کی ایک سو تراثی بیٹالین کی جانت سے مفتی بی کیم کا احتمام کئی مستحقین ہوئے مستفد جے کل ڈائری میں آج بس اتنا ہی اجازت دیجئے آدھا موسیقا موسیقا